ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ بہت الگ ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے جو پانچ میں آئنکر ہیں وہ آئیوڈیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں انوراگ مسکان تو انوراگ آج پنچناما کے شروعات آپ ہی کیجئے آئیوڈیا سے دیکھیں پنچناما کے میرے سبھی ساتھیوں کو جیسی آرام سبھی دیشواسیوں کو جیسی آرام بلکل صحیح کہا شگن آپ نے کیونکہ کل رام مندر کا بھومی پوجن ہوگا اس کی بھوی تیاریوں کا ہر ایک جائزہ آپ تک پہنچائیں گے سب سے بھوی خبر سب سے ستھی خبر پہنچائیں گے اور ابھی بنچناما کی شروعات میں ہی دکھاتے ہیں کہ کیسا ہوگا رام للا کا بھوی مندر رام للا کے مندر کے پرستاوت موڈل کی تصویریں آج جاری ہوئی ہیں پانچ اگست کو بھومی پوجن کے بعد اسی موڈل کے آدھار پر رام مندر کا نرمان شروع ہوگا دھائی سال کا تین سال کا ٹائم دیا گیا ہے اب بنتے میں پرائیہ سوڑا لیتا ہی ہوتا ہے جو انمال ہے چونکہ اس کے لیے پتھر کی کاری گری کرنی ہے اور جو پہلے کا پرتیق تھا چونکہ بڑا لمبا سمیں مل گیا تھا تو پتھروں کی کاری گری رکھی ہوئی ہے پر اب تو پتھر لانے بھی ہیں اور کاری گری بھی کرنی ہے تھوڑا ٹائم تو لگے گا آرکیٹیک پروجیک کے مطابق مندر تیار ہونے میں تین سے ساڑھے تین سال کا سمیں لگ سکتا ہے رام مندر تین منزلہ ہوگا اور باسطو کے حساب سے اس کا نرمان ہوگا مندر کا یہ ڈیزائن باسطو کا نکھل سومپورا نے تیار کیا ہے رام للا کے مندر کے شکھر کی اوچائے 161 فیٹ ہوگی رام للا کے مندر میں پانچ گمبت ہوگے پانچوں گمبت کے نیچے کے حصے میں چار بھاگ ہوگے یہاں سہنگ دوار رت مندب رنگ مندب بنے گا رام مندر کے نئے موڈل کے مطابق پورے مندر میں کل تین سو اٹھارہ استمب ہوگے مندر کے ہر منزل پر ایک سو چھائے استمب بنائے جائیں گے اور دیکھیں بھومی پوجن سے پہلے آیودھیا میں پوجا پاٹھ کا دور جاری ہے سوشانت کیس میں منی لانڈرنگ کے آرکوں پر ایڈی یعنی پرورتن ندیر شالے نے جانچ تیز کی سوشانت انکیتا لوکھنڈے کے کچھ وارسپ چیٹ کا ریکارڈ بھی لیا یہ سوشانت سے جڑی خابر ہے وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے درصر ابھی ہم بات کر رہے ہیں آیودھیا جہاں تیاریاں پوری ہیں جہاں انتظار کل کی تاریخ مطلب پانچ اگست کا کیا جارہا ہے پانچ اگست وہ تاریخ جب صدیوں پرانا سپنا جو ہے وہ ساکار ہونے والا ہے بھومی پوچن کے بعد دیش کے لوگوں کو سمبودھت بھی کریں گے بھومی پوچن سے پہلے رام کی نگری آیودھیا سجدھشکر تیار ہے اب بس اس پل کا انتظار ہے جب موڈی بھومی پوچن کا مندر نرمان کا شبکاری شروع کریں گے آیودھیا میں پی اے موڈی قریب تین گھنٹے رہیں گے سبح 9 بچ کر 35 منٹ پر دلی سے ویشیش ویمان سے آیودھیا روانہ ہوں گے 10 بچ کر 35 منٹ پر ویمان لکھنے ہو پہنچے گا 10 بچ کر 40 منٹ پر ہیلیکاپٹر سے آیودھیا پرستان کریں گے مہین 11.30 بچے آیودھیا کے ساکیت کالج میں لینڈنگ ہوگی بچ کرنگ بلی کی پوچا پاٹ کے بعد سیدھے پردھان منٹری اسی راستے سے جائیں گے بھومی پوچن کے لیے اور یہ کارکرم کافی لمبا بھی ہے وہ جائیں گے سب سے پہلے رام للا کے درشن کریں گے جہاں بھگوان رام ان کے بھائی لکشمان بھرت شترگن کی مورتی ہے نیچے ہنمان جی کی بھی مورتی ہے آیودھیا نگری میں لوگ بھگوان رام کو مریادہ پوشتم رام نہیں رام للا رام للا یعنی بچپن کے بھگوان رام کی جو بالک ہیں بالک صورت میں پوجا کی جاتی ہے وہاں جائیں گے پردھان منٹری موڈی اس کے بعد ایک پارجات ورکش بھی لگائیں گے وہاں پر اس کے بعد جو شب مہرت ہے ساڑھے بارہ بجے کے قریب میں وہ اس شب مہرت میں رام مندر کی نیم بھی رکھیں گے بھومی پوچن کے بعد پی ایم موڈی قریب ایک گھنٹہ دیش کو سمبودت کریں گے بھومی پوچن میں شامل سبھی لوگوں کو پی ایم موڈی چاندی کا یہ سکھا بھی بھیٹ کریں گے دیکھیں ایوڈیا میں تیاریہ پوری ہے خاص پیمانوں کے ایوڈیا پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے بھومی پوچن کے دوران پردھان منٹری کے منچ پر صرف پانچ لوگ رہیں گے جس میں سے ایک رسس پرمک موہن بھاگبت بھی ہے پردھان منٹری نریندر موڈی یوپی کے مخی منٹری یوگی آدیتنات سرسنگ چالاک موہن بھاگبت یوپی کے راجپال آنندی بین پٹیل اور رام جن میں بھومی ٹرسٹ کے ادھیکش نتے گوپال داز یہ وہ نام ہے جو پانچ اگس کو ایوڈیا میں بھومی پوچن کے دوران منچ پر موجود ہوں گے پانچ اگس کو رام مندر کے بھومی پوچن سمہارو کا سنچالن رام جن میں بھومی ٹرسٹ کے مہا منٹری چمپت رائے کریں گے یوپی کے مخی منٹری یوگی آدیتنات سبھی آدیتیوں کا سواغت کریں گے سنگی پرمک موہن بھاگبت اس وشیش موقع پر لوگوں کو سمبودھت کریں گے پھر پی ایم نریندر موڈی رام مندر کی نیو رکھنے کے بعد اپنے من کی بات کریں گے ان کا بھاشن قریب ایک گھنٹے کا ہوگا رام مندر کے بھومی پوچن میں اور دیکھیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ آیودھیا میں کل دو پہر رام مندر میں کا بھومی پوچن ہونے والا ہے لیکن بھومی پوچن کے دوران مندر آنڈولن سے جڑے کئی بڑے چہرے وہاں موجود نہیں ہوں گے لالکرشنے آٹوانی مرلی منوح جوشی کلیان سنگمہ بھارتی اور وینے کٹیا یہ رام مندر آنڈولن کے بڑے چہرے ہیں لیکن پانچ اگس کو جب پردھان مندر نریندر موڈی آئیدھیا میں رام مندر کا بھومی پوچن کریں گے تو یہ وہاں موجود نہیں رہیں گے رام جن میں بھومی ٹرس کی دلیل ہے کہ کورونا سنکٹ کی کارن یہ نوبت آئی ہے لیکن سوتروں کے مطابق لالکرشن آٹوانی اور مرلی منوح جوشی سے کسی نے فون پر بات نہیں کی کلیان سنگھ بھومی پوچن سے ایک دن پہلے ہی آیودھیا پہنچنا چاہتے تھے لیکن ٹرس نے انہیں آیودھیا نہیں آنے کے لیے منایا جس کے بعد کلیان مان گئے امہ بھارتی بھومی پوچن کے دن آیودھیا میں تو رہیں گی لیکن پی ایم کے کارکرم سے دور رہیں گی آیودھیا بھومی پوچن میں نہیں بلائے جانے پر دلت مہا منلیشور سوامی کنہیہ پرپوندندن گری نے بھی اعتراض جتایا تھا یہی کہوں گا کہ ہم نے سنتوں کو بلائیا کچھ لوگ سنتوں کو ہی دلت کہتے سنت بھی اپنے کو دلت نہیں مانتے تو رومانہ کل پانچ اگست بھومی پوچن ہے اور بھومی پوچن سے ٹھیک پہلے مہاراشتر سرکار میں بنتری نتن راؤت نے راشترپتی کے بہانے دلت ویواز چھڑنے کی کوشش کی نتن راؤت نے اس ٹویٹ کے ذریعے نہ کیول بھومی پوچن میں راشترپتی کو نیوتا نہ دیے جانے پر سوال اٹھائے بلکہ ان کے پیچھے دلت اینگل بھی لے آئے نتن راؤت نے ٹویٹر پر لکھا مہا مہیم راشپتی جی کو رام مندر بھومی پوچن کاریر کرم سے دور کیوں رکھا گیا کیا وہ دلت ہے رسس چیف وہاں کس حیثیت سے ہیں آستھا اپنی جگے اور آتم سممان اپنی جگے بی جے پی سرکار راشپتی جی کا اپمان کر رہی ہے اور یہ سرکار کی منوادی سوچ کو درش آتا ہے دیکھئے شگن والی خبر سے پہلے شیخہ نے جو خبر دکھائی تھی اما بھارتی سے جڑی ہوئی اسی خبر کا یہ خبر ایکسٹینشن ہے اما بھارتی نے بی جے پی نیتا اما بھارتی نے بہت بڑا بیان دیا ہے سنیے رام مندر آندولن سے جڑی رہی اما بھارتی نے کل ہی بھومی پوچن کاری کرم میں دور رہنے کی بات کہی تھی اور وجہ کورونا سنکٹ کو بتایا تھا لیکن اب انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ پارٹی سے ان کی نارازکی کی چرچاؤں کو بل دیتا ہے رام کے نام پہ کسی کا پیسنٹ نہیں ہو سکتا رام آیوڈیا ہے بھاجپا کی بھگوٹیاں نہیں یہ سکتی ہیں جو بھاجپا میں ہے اور جو بھاجپا میں نہیں ہے جو بھی رام کو مانتے ہو سکتا ہے کسی بھی دھرمکتے ہو کسی بھی پارٹی کے ہو رام مندر بھومی پوچن کے دوران عمہ بھارتی آیوڈیا میں ہی رہیں گے حالکہ اس دوران حسید یوکھاٹ پر ہی پوچا پاٹ کریں گے تو عمہ بھارتی کہہ رہی ہیں کہ رام کا نام کسی کی بپوتی نہیں ہے ویسے دیکھیں آیوڈیا میں بھومی پوچن کے دوران کیونکہ کورونا کال سنکٹ کال چل رہا ہے اس لئے بہت سیوت سنکھیا میں مہمانوں کو نیواتا بھیجا گیا ہے پر اس کے باوجود ماندر نرمان کے آندولن میں جان گوانے والے کئی پریبار رام جن بھومی ٹرسٹ کی طرف سے نیواتا گیا ہے ماننے پردھان منطر جی سیرام پوچن کے لیے آ رہا ہے سیرہ پوچن کے لیے جن بھومی کے لیے رام جن بھومی ٹرسٹ کی طرف سے یہ نیوتہ راجیندے دھرکار کے پریبار کا سممان ہے اکٹوبر 1990 میں کار سیوکوں پر چلی کولی میں راجیندے دھرکار کی جان چلی گئی تھی ایودھیم میں واسودیب گوپتہ کے پریوار کو بھی بھومی پوچن کا نیوتہ ملا ہے اکٹوبر 1990 کے گولی کارڈ میں واسودیب گوپتہ کی موت ہوئی تھی ایودھیم میں مقدمہ لڑنے والے راجیندر سنگھ وشارت کو بھی بھومی پوچن کا نیمان تھن ملا ہے یوپی کے بلرامپور میں رہنے والے راجیندر سنگھ وشارت کے پتا گوپال سنگھ وشارت نے بیبادت ڈھانچے میں بھگوان رام کی مورتی رکھے جانے کے بعد 1950 میں پہلا مقدمہ دائر کیا تھا 1986 میں گوپال سنگھ وشارت کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے راجیندر سنگھ وشارت نے کانونی لڑائی جاری رکھی ایودھیا اور آس پاس کی زلوں کے لوگوں کے علاوہ کولکاتا کی پونیما کوٹھاری کو بھی بلائے گیا ہے پونیما کے دو بھائی رام کمار اور شرط کمار کی موت گولی لگنے سے ہوئی تھی اور دیکھیں اسے سے جوڑی دن کے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کانگرس مہاستشف پریہنکا گاندھی نے آج رام مندر پر ایک بیان جاری کیا یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ پہلی بار گاندھی پریوار سے کسی نے رام مندر پر کھل کر بیان دیا ہے سرالتہ ساہ سیم تیاغ وچن بردھتا دین بندھو رام نام کا سار ہے رام سب میں ہے رام سب کے ساتھ ہے بھگوان رام اور ماتا سیتا کی سندیش اور ان کی کرپا کے ساتھ رام نلا کے مندر کے بھومی پوجن کا کارکرم راشرے ایکتہ بندھوطو سانسکرتک سماغم کا افسر بنے اتنا ہی نہیں پریانکہ نے رام مندر کے بھومی پوجن با بقاعدہ ایک پرس نوٹ جاری کیا اس سے پریانکہ نے لکھا کہ گاندھی کے رگوپتی راگو راجہ رام سب کو سنمتی دینے والے ہیں اپنے ویقتبوے کے آخر میں پریانکہ گاندھی نے جے سیاہ رام لکھا ہے ادھر پریانکہ گاندھی جے سیاہ رام کا نارہ بلند کر رہی ہیں تو وہیں مدھے پردیش کے پورسی ایم کملنات ہنمان بھکتی میں ترلین ہے کملنات نے گھر پر ہنمان چادیس کا پارٹ کروایا کملنات نے کانگرس کارکرداؤں سے گھر میں ہنمان پارٹ کرانے اور ویڈیو بنانے کو کہا وہیں ہنمان پوجا کے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے کہا ہے اور دیکھیں ایک طرف تو پریانکہ گاندھی جے سیاہ رام کان نارہ بلند کر رہی ہیں تو دوسری طرف ان کی ہی پارٹی کے دکوجہ سنگھ مہرد پر سوال اٹھا رہے ہیں ساتھی پی اے موڈی پر آروپ بھی لگا رہے ہیں موڈی جی اب مہرد نکالنے لگی ہم لوگوں کا مہرد مندیر کا پانچ اگست کو ان کو سبھدھا تھی کیونکہ پانچ اگست کو ان کے لیے اور کوئی کارن ہے جس کا میں نہیں ڈالنا ہو چاہی یہ موڈی جی کا مہرد ہے یہ موڈی جی نے کہا پانچ اگست کو نکال دیجئے میرا یہ آروپ ہے یہ ان کی سبھدھا کے انسان مہرد نکالا گیا ہے یہ سناتنی پرمپراؤں کے ویرود ہے ای بی پی نیوز پر دکوجہ سنگھ نے بیان دیا تو دھر مدھی پردیش کے گریہ منتری ناروتم مشرا نے ان سے سوال پوچھ لیا اور دوسری طرف کانگریس کا لنکہ کانڈ کی طرح دھانے کا کانڈ ایک ویکتی تھی ٹالنے کی بات کر رہا ہے ایک سندر کانڈ کر رہا ہے رام بھکت اتنے نا سمجھ نہیں ہے کہ اس ترشتی کرن کی راجنیتی کو نا سمجھ پائے اور دیکھیں بھومی پوچھن سے پہلے آیودھیا میں رام مندر کا جو بھومی پوچھن ہونے والا ہے اس سے پہلے دلی میں بابر روٹ کا نام بدلنے کی بھی اب مانگ اٹھ رہی ہے بی جے پی کے ورشت نیتا ویجا گویل پارٹی کے کچھ کارکرتاؤں کے ساتھ بابر روٹ پہنچے اور سائن بورٹ کے اوپر پانچ اگر سمار کا بورٹ لگا دیا بابر کو ویدیشی ہمناور بتاتے ہوئے ویجا گویل نے روٹ کا نام بدلنے کی مانگ کی بابر جیسے آدمی کو ہم گلوری فائیڈ کیوں کریں گے ہم اس ویکتی کے نام پر اس کو رکھیں یا اس گھٹنا کے اوپر رکھیں جس سے کی آنے والے ہمارے جو یوہ ساتھی ہیں ان کو پرنیدنا ملے اب اس سڑک کا نام بدلہ جائے گا نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا شگن لیکن ایک بہت اہم جانکاری یہاں لوگوں کو پنچ نامہ میں دیتے ہیں اور وہ یہ کہ جب ہم آیودھیا کہتے ہیں تو بھگوان شری رام کا ہی سمران آتا ہے لیکن کیا ہمارے درشک جانتے ہیں کہ آیودھیا سے سکھوں کے پتھم گروہ گروہ نانک دیو مہاراج کا بھی ناتا رہا ہے آیودھیا کا یہ برہما کنڈ گروہ دوارہ بابا نانک کے آدھیات میں کیاترہ کا پڑاو رہا یہاں نانک نے پنڈیتوں کے ساتھ دھرم پر چرچا کی اور پاس کے ایک گفہ میں بھی تب کیا گروہ نانک دوار جس پر تحریدوار تھے جگنات پر ہی جا رہے تھے اس میں ایودھیا نگری میں آئے تھے گروہ نانک دوارہ جہاں پر بھی گئے ہیں وہ سدھار کے لیے ہی وہاں پر گئے ہیں انگیاوشکتہ کی چاہے دوار ہو اور چاہے ایودھیا ہو یہاں پر اندھی بشواج کرم کانڈ بہت زیادہ بڑھا گیا تھا بھرم لوگوں میں اس کو دور کرنے کے لیے ایودھیا نگری میں آئے آوات پریس رجو ترپاون آن پرہو پر پنکرز دین میں صرف نانک ہی نہیں دسفق گرو گرو گوون سینگھ کا بھی اس گروہ دوارے سے ناتا رہا ہے اور انگزیب کے خلاف یودھ میں استعمال ان کے ہاتھیار اس گروہ دوارے میں رکھے ہیں اسی ایتے ہاسک اور دھاروے کے اہمیت کے چلتے گروہ دوارے کے گیانی کو بھی رام مندر بھومی پوجن کا نیوتا بھی جا گیا ہے پیسے رام مندر نرمان کے لیے بھومی پوجن کو لے کر صرف آیودھیا میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں اتصا ہے جگہ جگہ اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں آیودھیا میں بھومی رام مندر کے نرمان کا اتصا پورے دیش میں دکھائی دے رہا ہے ناکپور میں آرسز کے دفتر کے قریب یوکہ کارکرتا جیشری رام کے اتخوش کے ساتھ اپنی خوشی ظاہر کر رہے ہیں یہاں کے چوراہوں کو بھگوہ جھنڈے سے سجائے گیا ہے آنے جانے والی گاڑیوں کو رام کی تصویریں والے جھنڈے دیے جا رہے ہیں ادھر گورکپور کے گورکنات مندر میں رام چلیت مانس کا پارٹ رکھا گیا ہے جو کل دوپہر دو بجے تک چلے گا وہی مطرہ میں دیپ جلا کر رام مندر بننے کی خوشی جتائی جا رہی ہے اور بات آیودھیا میں سرکشا کی تیاریاں کو لے کر کر لیتے ہیں بھومی پوجن سے پہلے پی ایم موڈی کی سرکشا کو لے کر کی دیگر بھی ایوڈھیا میں زوردار تیاریاں کی جا رہی ہے کل ایوڈھیا میں دیوالی ہے کل پانچ سو سال پرانی سپنا ساکار ہونے والا ہے کل پی ایم موڈی ایوڈھیا میں بھومی پوجن کریں گے ایسے میں پورے ایوڈھیا کی سیماؤں کو سیل کر دیا گیا ہے ڈرونز سے پورے ایوڈھیا کی نگرانی کی جا رہی ہے ایوڈھیا کی ہر گلی ہر موٹ پر سرکشا بلوں کی تیناتی کی گئی ہے پوری ایوڈھیا کلے میں تبدیل ہو چکی ہے ایوڈھیا میں بہاری لوگوں کے آنے پر روک لگی ہوئی ہے ایوڈھیا کی سیماوں میں آنے کی جازت صرف انہی لوگوں کو ہے جو ایوڈھیا کے ہی نباسی ہیں یا پھر جن کے پاس پاس ہے نہ صرف ایوڈھیا کے اندر بلکہ ایوڈھیا کے آس پاس کے علاقوں میں سرکشا کو چوکس کیا گیا ہے گاڑیوں کو روک کر چیکنگ کی جا رہی ہے پردان منتری نرین موڈی پانچ اگس کو رام جن بھومی میں سلانیاز کارکب میں شریک ہونے آ رہے ہیں اور اس کے ٹھیک پہلے آئیوڈھیا جانے والے سبھی راستوں پر ناکابندی کر دی گئی ہے ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں بارہ بنکی میں جہاں آپ ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی آنے جانے والی گاڑیاں ہیں ان کو روک کر کے چیکنگ ہو رہی ہے اور سبھی کے جو آئیکارڈ ہیں جو ان کے پہچان پتر ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے بینا جانکاری دیئے بینا سوچنا دیئے اور ڈیٹیل لیئے بگر کسی کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے پولیس پوری طرح ایلٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ پیراملٹری فورس کی بھی ڈیپلائمنٹ کیا گیا ہے جس سے سرچھا چانچ چوبند رہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے کی اور راستہ جا رہا ہے یہ آئیوڈھیا کی اور جاتا ہے راستے میں تمام ساری ہورڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان رام کی جو بھومی پوجن ہے جو سلانیاز کر کے میں اس کی شب کامنائے دیتے ہوئے تمام ہورڈنگ لگایا گیا ہے اور پولیس پورس کا ڈیپلائمنٹ کیا گیا ہے بیرکیٹنگ کی گئی ہے جس سے کی کوئی بھی بیٹی بھینا پولیس جانچ کے آگے نہ نکلنے پائے اور یہی ویوستہ آئیوڈھیا تک کیا گیا ہے سارے بورڈر سارے علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے دیکھیں آئیوڈھیا میں کل کی لیے جو تیاری ہو رہی ہے وہ تو زوروں پر ہے ہی لیکن رام مندر بھومی پوجن کے موقع پر پاکستان بھارت کے خلاف بہت بڑی سازش رچ رہا ہے ہندوستان کی خوشیاں دیکھتے ملانے والا پاکستان پانچ اگست کے شب دن کو اشب بنانے کا شڑینتر رچ رہا ہے جب مکشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے ایک سال پورے ہونے اور رام مندر بھومی پوجن کے تیاریوں کے بیچ پاکستان سیما پر بھارتی جوانوں پر بڑے حملے کی فراق میں ہیں خوفیہ دستاویزوں سے خلاصہ ہوا ہے کہ پاکستان بھارتی سینکوں کے سر کاٹنے کی یہ نونی سازش رچ رہا ہے جس کے لیے آئی ایس آئی کے ادھکاریوں نے آتنکیوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے اس بیٹھک میں پاکستان کی بیٹ ٹیم بھی شامل تھی بڑی بات یہ ہے کہ آتنکی کمانڈر معروف احمد خان کو بیٹھ کے ایکشن کے ایک علاقے کا انچارج پنایا گیا ہے یعنی صاف ہے کہ پاکستان اپنی سینہ کی آر میں آتنکیوں کے سہارے رام جنب بھومی پوجن کے دوران بھارتی جوانوں کو بڑا زخم دینے کی تیاری میں ہیں یہ دستاویز سامنے آنے کے بعد خوفیہ ایجنسیاں الٹ ہو گئی ہیں اور پاکستان کے کسی بھی خطرناک پلان کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور بھومی پوجن کے خبروں کے بعد اب آپ کو دن کی ایک اور بڑی خبر بتا دیتے ہیں دیکھیں سشان سنگھ راجپوت موت ماملے میں بیہار سرکار نے کیندر سے سی بی آئی جانچ کی اب سفارش کرتی ہے ایکٹر سشان سنگھ راجپوت کی موت کے قریب پچاس دن بعد آج وہ ہوا جس کی امید پورا دیش کر رہا تھا سشان کے پتانیش نیتیش کمار سے بات کر سی بی آئی جانچ کی سہمتی دی اس کے بعد بیہار سرکار نے کیندر سے سفارش کی بیہار نے سی بی آئی جانچ کی سفارش کی تو ممبئی میں شیف سینہ بھڑک گئی اور ابھی تو سی بی آئی کی انکوری آپ کیسے کر سکتے ہو آپ کو کیا دکھا ہے آپ کو کیا حق ہے مہاراشتر میں ہوا ہے اپراد تو مہاراشتر کی پولیس سخشن ہے جیسے بیہار میں اگر کوئی حصہ ہو تو ہمارے پولیس وہاں جا کر آپ سے بات کریں وہاں بیٹھ کر جانچ نہیں کرنے کو بیٹھے گئے دکان پر لگاتے ہیں بیہار چناؤں ختم ہونے کے بعد سشان شنگ رسپوت پٹنا میں کہاں رہتا تھا اس کی فیملی کیا کر رہی ہے وہ آج راجنیتی کرنے والوں کو اس کا آتا پتا بھی نہیں ہو بھول جائیں گے سب سشان شنگ پٹنا سے ممبی میں آیا تھا ممبی میں رہتا تھا سشان شنگ کو جو بھی کچھ ملا ہے چاہے پائیسہ فین کام ممبی نے دیا ہے سب کچھ وہ ممبی کا لڑکا تھا پٹنا کا کب بن گیا یہاں آ کر بیٹھا تھا اس کا گھر دار سب کچھ تھا اس کے رشتے ناتے یہاں ہی بنے تھے ٹھیک ہے پٹنا میں اس کا جنم ہو گیا ہوگا لیکن ممبی نے سب کچھ دیا ہے ہم نے دیا ہے مہاراشتہ نے دیا ہے یہ آپ کیسے بھول جاتے ہیں اب دیکھئے جس طریقے سے بیہار سرکار نے اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی سفادش کی اس پر مہاراشتہ سرکار کا لییکشن آپ نے سن لیا اب اس پر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریا کے وقیل نے بھی اس پر آپتی جتائی ہے مطلب ممکن ہے کہ ریا کی وقیل کی طرف سے اس پیسلے کو چنوٹی دی جائے کو ریا جکرورتی کے وقیل ستیش مانشندے کے مطابق اس کیس میں سپریم کورٹ میں جو یاچی کا دائر کی گئی ہے اس سے بیہار پولس کا کوئی سمبند نہیں اس کیس میں بیہار کی جانچ کرنے کا کوئی کانونی آدھار ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیرو ایپ آئی آر کریں اور اسے ممبئی پولس کو ٹرانسفر کیا جائے ٹرانسفر کیا جانا کانونی طریقہ ہے ورنہ اس طرح سے جانچ میں ہستکشیپ کر کے آپ سنگی ڈھاچے کے خلاف جا رہی ہیں بتا دیں کہ سشان کی گلفرنڈ ریا چکرورتی نے پٹنا سے کیس ممبئی ٹرانسفر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یاچکا لگائی ہے اور دیکھیں ریا چکرورتی کی یاچکہ سپرم کورٹ میں لگی ہوئی ہے وہاں کل اس پر اب سنوائی ہو سکتی ریا چکرورتی کی یاچکہ پر کل صبح سوہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک سنوائی ہو سکتی ہے سپرم کورٹ کے جسٹس رشی کیس رائے کی سنگل بینچ ریا چکرورتی کی یاچکہ پر سنوائی کرے گی ریا کی یاچکہ میں پٹنا میں درد ماملے کی جاج ممبئی ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی گئی ہے سوشانت موت کیس میں ریا چکرورتی کی ایڈی نے جاچ شروع کر دی ہے ایڈی جلد ہی ریا چکرورتی کو پوستاش کے لیے بولا سکتی ہے ریا چکرورتی کے سی اے رتیش شاہ سے ایڈی نے پوستاش کی ہے دیکھیں سوشانت کیس میں ایڈی نے ریا چکرورتی اور ان کے قریبیوں پر کاریوائی تیز کر دی ہے ایڈی کو اب تک جاچ میں ریا اور سوشانت کے بیچ پیسوں کے لیندین کے ثبوت ملے ہیں جو باتیں سامنے آئیں ہیں اس کے آدھار پر ایڈی نے ریا سے پوستاش کے لیے سوالوں کے ایک سوچی تیار کر دی ہے جو اس طرح ہے پتر کی کوپی کیا آپ نے سوشانت سے کبھی کوئی وسیعت بنوائی ہے کیا سوشانت نے پچھلے چھ مہینوں کے دوران آپ کو کوئی گفت دیا ہے ریا سے ان سوالوں کے تیاریوں کے بیچ سوشانت اور ان کی پور گلپرن انکیتہ لکھنڈے کا وارسپ چیٹ بھی ایڈی نے اپنے قبضے ملیا ہے اور دیکھیں اس کیس سے جوڑی ہی اگلی خبر بھی ہے بیہار کے ڈی جی پی نے ای بی پی نیوز پر اس کیس کو لے کر تین بڑی باتیں کہی ہیں جو اس کیس میں سوشانت کی پور مانیجر دشا سالیان اور ریا چکرورتی کو لے کر ہے آپ کو اسے جاننا چاہیے دشا سالیان ماملے میں ممبئی پولس کلینچر دے چکی ہے اب بیہار کے ڈی جی پی گپتی شرپانڈے کا کہنا ہے کہ سوشانت کیس الچانے کے لیے دشا کیس کی جاش بہت ضروری ہے ایک لائن میں ہم سنکیت کرنا چاہیں گے کہ اگر سوشانت کی آتمہتیا جس کو کہہ رہے ہیں لوگ اگر اس کا رہش کو کھولنا ہے تو وہاں تک جانا پڑے گا شروعہ تو ہی سے کرنے پڑے گا یہ پکا آپ سمجھے میری اپنی بیاکتی گترہ ہے ارے اس کا تو نام لیتے ہیں تو یہ لوگ بھڑک جاتے ہیں وہ تو کلینچر دے دیا کہ وہاں کوئی باملہ ہی نہیں اس کو جوڑنے کی کوشش کو ہی یہ لوگ بیکار کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھ لینے دو نا اس کو بھی کہاں آپ کی فائل کیسے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے فائل بھائی کیسے پی ایم ریپورٹ گائب ہو جائے گی ہمارے آپسور مانگتے ہیں تو کہتے ہیں نا 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 کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سب ریکارڈ ختم ایسے ہوتا ہے کیا اس کے علاوہ گپتیشور پانڈے نے یہ بھی کہا کہ ریا چکروورتی بیہار پولیس کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہم تو کتنا بارہ اہوان اپیل کر چکے ہیں کہ آ جاؤ ویڈیو ایک منٹ کا تیس سیکنڈ کا ایمسور ویڈیو ہو سکتے ہیں جیتے کہنے سے کیا ہوگا یہاں تو کوٹ میں کھڑا ہو کر جیتا قرآن کس میں کھا 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 کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ نردوس ہیں تو آئیے سامنے آئیے اور بولیے کہ آؤ سی بی آئی آؤ بیہار پولیس آؤ ممبئی پولیس جس کو آنا ہے میرا اسٹیٹمنٹ لو میں بیداغ ہوں لیکن ممبئی پولیس سے کیا ان کا رشتہ ہے کہ ممبئی پولیس کے سمپرک میں ہے ہمارے سمپرک میں نہیں ہے تو بار 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 بول رہے ہیں ممبئی پولیس والے ہی کہہ رہے ہیں ہے تو ہم کیا بولیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ممبئی پولیس پر ہی بیشوا سے بیار پولیس کے سامنے نہیں ہم کیا بولیں سپریم کورٹ میں مموک کر رہے ہیں بیار پولیس کو ایک دم نہیں ہم کو ممبئی پولیس سے ہی جاج کروائی تو ہم کیا بولیں اس پر دیش دیکھ رہا ہے نا ہم کو کون چکرورتی سے دشمنی ہے ہم کیوں فسانا چاہیں گے ہم تو کیول سسانت کے بارے میں نائے چاہتے ہیں اور سسران سنگھ ماملے کی جانچ کو لے کر اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی میں بیہار پولیس نے سسران سنگھ راجپوت کی جو کیس کی جانچ ہے اس کو روک دیا ہے ٹیم کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ابھی سی بی آئی کی انشانسہ کی گئی ہے تو ہم ویٹ اینڈ ووچ موڈ پر ہیں ہمارے سینئر ادھکاری جیسا ہمیں بتائیں گے آگے ہم بیسا ہی کریں گے تو اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ممبئی کے اندر سسران سنگھ راجپوت کی جو جانچ ہے وہ اس وقت فلحال روک بھی گئی ہے ممبئی میں بیہار پولیس نے سسران سنگھ راجپوت کیس کی جانچ کو ابھی روک دیا ہے ٹیم کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ابھی سی بی آئی کی انشانسہ کی گئی ہے اب دیکھئے مہاراشتر کی سرکار سسران سنگھ راجپوت موت ماملے میں بیہار سرکار کی آلوچنا کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ادھر ممبئی ڈوب رہی ہے بھاری پارش کی وجہ سے کاندی بلی سے تصویریں آئی ہیں دیکھئے سڑک سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور اچانک پہاڑ کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ہائیوے پر گر گیا آسپاس کھڑے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تصویریں ممبئی کے کاندی بلی میں ویسٹرن ایکسپرس ہائیوے کی ہیں جہاں تیز بارش کے بعد یہ لینڈ سلائیڈ ہوا ویسٹرن ایکسپرس ہائیوے پر پتھر آنے سے کچھ گھنٹے کے لیے راستہ بند رہا لینڈ سلائیڈ کی چپیٹ میں کچھ واہن بھی آئے گنیمت کی بات کی رہی کہ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی کاندی والی میں بارش کا کہر بھی دیکھنے کو ملا ہنمان نگر میں لوگوں کے گھر میں پانی گز گیا اگلی خبر بھی ممبئی سے یہ ہے دراصل ممبئی کے سانتا کروز کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تین بچیاں یہاں پانی میں بہ گئے حالانکہ ہی ریسکیو آپریشن میں ایک بچی کی جان بچا لی گئے تصویریں سانتا کروز کے پاس کنالے کی ہیں جہاں تین بچیاں نالے میں بہ گئی پولیس اور بیم سی نے ریسکیو آپریشن کر کے ایک بچی کی جان بچا لی دو بچیاں ابھی بھی لاپتہ ہیں دراصل تیز بارش میں نالے کے پاس بنائی یہ گھر ڈھا گیا حادثے کے وقت گھر میں ایک مہلہ اور تین بچیاں موجود تھی تینوں بچیاں گھر کے پاس بنے نالے میں بہ گئی دیکھیں ادھر ممبئی کے ماتنگا بلاکے میں بھی بارش نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی کئی جگہ چار فٹ سے زیادہ پانی سے گزر کر لوگ دفتر جاتے دیکھیں کمر کے اوپر تک پانی کے بیس سے ہو کر مہلہیں دفتر جانے کے لیے گھر سے نکھی ہیں تو کچھ مہلہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر راستے کو پار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تصویریں ممبئی کے ماتنگا کے کنگ سرکل کی ہیں اب اس سکوٹر سوار کو دیکھیں جو پانی میں بھز گیا ہے اور جیسے تیسے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کئی بسیں بھی بارش کے پانی میں بند ہو گئی ہیں بارش کا پانی ماتنگا کے پولیس ٹیشن کے اندر تک بھی گھز گیا جہاں پولیس والے پانی کے بیٹ ٹیوٹی کرتے دیکھیں کچھ ایسا ہی نظارہ ممبئی کے سائن پولیس ٹیشن کا بھی رہا جہاں بارش کا پانی گھز گیا اور دیکھیں ایک دو نہیں بلکہ ممبئی کے کئی علاقوں میں پانی کا پرچند پرکوب دیکھا تین فوٹ سے زیادہ پانی میں گاڑیاں ڈوبی اور فسی بھی دکھائی دی اندھیری سبوے میں اتنا زیادہ پانی بھر گیا کہ گاڑی پانی میں بھز گئی دادر میں بھی یہی حال دکھا پانی کے بیچ گاڑیاں آدھی سے زیادہ ڈوب گئی پریل میں بھی پانی کا پرچند پرکوب دکھا سڑک پر ساڑھے تین فیٹ کا ڈیوائیڈر پانی میں ڈوب گیا کچھ لوگ کمر تک پانی میں چل رہے ہیں اور کچھ تو ڈیوائیڈر کے اوپر پانی اتنا زیادہ ہے کہ بس اور ٹرک بھی ڈوبنے کی کگار پر پہنچ گئے پریل علاقے میں پانی لوگوں کے گھروں کے اندر تک پہنچ گیا اور شکر ہر سال ممبئی بارش کے بعد ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہی ہے دیکھئے بارش کی وجہ سے ممبئی کے کئے علاقوں میں لمبا جام بھی لگا ہے ویسٹن ایکسپریس ہائیوے سے آجے ڈوبے کی یہ رپورٹ دیکھئے سڑک تالاب میں تبیل ہوئے پانی اتنا زیادہ ہے کہ کچھ کاریاں خراب ہوئے تصویریں ویسٹن ایکسپریس ہائیوے کی ہیں جہاں ممبئی سے گجرات کی طرف جانے والے راستے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زودار بارش کے بعد جام بھی لگ گیا ہے ممبئی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں خاص پر وہاں کی سڑکیں جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری بی ایم سی کی ہے اور بی ایم سی کی سطح پر شب سے نقابض ہے ممبئی میں بارش سے پہلے ہر سال بی ایم سی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اس سال بھی کیے تھے لیکن دعوے کی پول کھل گئی بی ایم سی نے دولاک ستاسی ہزار میٹرک ٹن گندگی صاف کرنے کی بات کہی تھی صرف ڈرینیج کے لیے بی ایم سی نے نو سو کروڑ سے زیادہ روپے بجٹ تک کیا تھا لیکن پھر بھی آج کی بارش میں ممبئی کے تیس سے زیادہ علاقوں میں کافی زیادہ پانی بھرا یعنی بی ایم سی نے نالوں کے سفائی صحیح سے نہیں کروائی سال دوہزار بی سکیس کی ہی بات کریں تو بی ایم سی کا کل بجٹ تیس ہزار چار سو اکتالیس کروڑ روپے ہے جو دیش کے کئی راجیوں سے بہت زیادہ ہے باوجود اس کے دیش کے آردھک رازدھانی پانی سے آج بے حال دکھی اور دیکھیں ممبئی کے لوگوں کے لیے دکت کی بات یہ ہے کہ آنے والے دو دن تک ممبئی کروں پر بارش کی ایمار جاری رہ سکتی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ممبئی میں تین سو میلی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی ہے لیکن موسم ویبھاگ کی مانے تو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں یہاں بھاری بارش کا انمان ہے جسے دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ نے ممبئی ڈھانے اور پالگھر کے لیے ریڈ ایلٹ جاری کیا ہے اس کے ساتھ سمدر میں ساڑھے چار میٹر کے ہائی ٹائٹ کا بھی انمان جتایا گیا ہے خراب موسم کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے لوگوں سے سرکشہ برتنے کی اپیل کی ہے حالانکہ موسم ویبھاگ کی انمان کی مطابق چھے اگست سے ممبئی میں موسم سامانے ہونے کی امید ہے اور اب خبر جمہو کشمیر سے شرینگر بارامولا ہائیوے پر آج ایک بڑی آتنکی ساجش کو ناکام کر دیا گیا اس دھماکے کے ساتھ گھاٹی میں آتنکیوں کے ناپاک منصوبے بھی دھوا ہو گئے شرینگر بارامولا نیشنل ہائیوے پر ایک پولیا کے نیچے آتنکیوں نے آئی ای ڈی لگائی تھی جس کے دھماکے کی چھپیٹ میں آ کر لوگوں کی جان جا سکتی تھی لیکن سینہ کی روڈ اوپننگ پارٹی کی مستہدی سے سمیہ رہتے بھی سکوٹک کا پتہ چل گیا دراصل پانچ اگست یعنی کل جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے ایک سال پورے ہوں گے ایسے میں گھاٹی میں سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں تاکہ آتنکی کسی باردات کو انجام نہ دے سکے اور اگلی خبر بھی جمہو کشمیر سے ہے جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے ایک سال پورے ہونے پر الگاو بادیوں اور کچھ دلوں نے بلاکٹے منانے کی دھمکی دی ہے جس سے دیکھتے ہوئے گھاٹی میں سرکشہ بہت کڑی کر دی گئی ہے شرینگر کی سڑکوں پر سنناٹہ پس رہا ہے جگہ جگہ پولیس کی بیریکیڈنگ ہے اور یہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی جانچ کی جا رہی ہے پانچ اگل سے پہلے سرکشہ کو دیکھتے ہوئے شرینگر میں دو دنوں کا کرکیو لگائے گیا ہے جو آدیش میں کارن بتائے گئے ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کچھ راجنیتک سنگٹھنوں اور پاک سمرتھک الگاوادی سنگٹھنوں نے چار اور پانچ تاریخ کو کالا دیوست کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی ہے اور اسی کے دیکھتے ہوئے کافی ماترہ میں لوگوں کے سڑکوں پر آنے ویروت پردشن ہونے اور ہنسا کے بھی جو ہے انپوٹس ملے ہیں پرشاسن نے کرفی توڑنے والوں کے خلاف کڑی کاربائی کا عدیش دیا ہے ادھر کھاٹی میں ماحول خراب نہ ہو اس سے لیے کہ سرکشہ مل ایلرٹ ہے سینہ کے ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد اب لوگ آمن چاہتے ہیں عوام آمن چاہتا ہے اور عوام اس دھارت تین سو ستر جو ہٹا ہے اور دیکھیں آپ نے کشمیر سے ابھی پہلی دو خبریں دیکھی بلاسٹ کی کرفیو کی لیکن کشمیر کی ایک اور تصویر ہے ایک اور خبر ہے جسے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی اصلی کشمیر ہے آج UPSC 2019 کے نتیجے آئے کشمیر کے چودہ لوگ اس میں پاس ہوئے بہت ساری سیکریفائیسز بہت زیادہ ہارڈ ورک کے بعد بہت ساری لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے یہ سکسس مجھے ملا ہے اس کے لئے میں سب کو تھینکیو بولنا چاہوں گی یہ ہے جمہو کشمیر کے کبوارا کی نادیا بے جنہوں نے 23 سال کی عمر میں UPSC کی پریقشہ پاس کر لی ہے نادیا بھارت کے سب سے یوہ آئی ایس ادھکاریوں میں سے ایک ہے جمہو کشمیر میں 16 لوگوں نے UPSC پریقشہ پاس کی ہے پریقشہ میں حریانہ کے پردیف سنگھ نے ٹاپ کیا ہے دوسرے استان پر جتن کشور اور تیسر استان پر پرتبہ ورما رہی ہیں اب دیکھئے ڈلی سے ہی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں خبر یہ ہے کہ ڈلی دنگوں کو لے کر ڈلی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے سپیشل سیل نے پوچھتاچ کی ہے اور جانتے ہیں اس پوچھتاچ میں کیا نکلا ہے بھارت سے بھاگ کر ویدیش بجابت بسے ڈلی دنگے کے تار اب زاکر نائک سے بھی جڑ رہے ہیں ڈلی پولیس کے سپیشل سیل نے آز دیلی یونیورسٹی کے پروفیسر آپوروہ نند سے قریب پانچ گھنٹے تک پوچھتاچ کی پوچھتاچ کے بعد سپیشل سیل نے آپوروہ نند کا موبائل بھی ضبط کر لیا ہے آپوروہ نند نے CAA اور NRC کے بیرود میں بیان دیئے تھے ڈلی دنگوں کو لے کر سپیشل سیل نے حال ہی میں جین یو کے پورچھاتر عمر خالد سے بھی قریب پانچ گھنٹے پوچھتاچ کی تھی ٹرائم برانچ نے دیلی دنگوں کو لے کر دائر چارشیٹ میں یہ لکھا ہے کہ عمر خالد خالد سیفی اور تاہر حسین کی دیلی دنگوں کو لے کر شاہین باکس میں ملاقات ہوئی تھی جامیہ کے پورچھاتر خالد سیفی سے پوچھتاچ میں یہ سامنے آیا تھا کہ اس نے ویدیش جا کر زاکر نائک سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کے بعد خالد سیفی کے اینجیو میں سنگاپور سے کروڑوں روپے ڈالے گئے تھے ماملے کی جانس دیلی پولیس کی سپیشل سیل اور کرائم برانچ دو انہوں کر رہے ہیں اور اب دن کی اگلی بڑی خبر پنجاب سے جہاں زہریلی شراب سے سو سے زیادہ موتوں کے بعد اب کیپٹن امرندر سرکار گھرتی نظر آ رہی کاروائی کے نام پر کچھ حدیقاریوں اور پولیس والوں کو سسپنٹ کیا گیا لیکن سرکار کس رویے سے اپنے بھی سنتوشت نہیں یہی وجہ ہے کہ کانگرس کے ہی دو سانسدوں پرطاپ سنگھ باجوا اور شمشیر سنگھ نے ماملے کی سی بی آئی جانچکی مانگ کر دی ادھر سوبوں کے کئی شہروں میں موت کے تانڈب کے بعد وپکش بھی کیپٹن سرکار پر حملہ ور ہے وہیہ کالی دل امرندر سنگھ پر گنہگاروں کو بچانے کا آروپ لگا رہی ہے اور دیکھیں اب تمام بڑے خبروں کے بعد باہر سے بحال بیہار کے درد کی خبریں آپ کو دکھا دیتے ہیں برساتی پانی کی نکاسی کی ویوستہ نہ ہونے اور سڑکوں پر گڑھے ہونے کے اثر کیا ہو سکتے ہیں یہ بیہار کے دربنگا میں دکھائی دیا یہاں ایک سڑک آنے جانے والوں کے لیے بڑی مصیبت بن گئی پانی سے سفندی سڑک سے جو بھی گزرا وہ یا تو بیچ پانی میں گرا یا لڑکھڑ آتے ہوئے بڑی مشکل سے سڑک کو پار کر گیا دربنگا کے بہدرپور بلوک کے گنگیا چوکی سڑک آنے جانے والوں کا کڑا امتحان لے رہی ہے نیپلیا بنگلیا سڑک پر پانی اتنا زیادہ ہے کہ اس کی دھار اتنی تیز ہے کہ نہ سڑک کا پتا چل پا رہا ہے اور نہ اس میں موجود گڑھوکا اور نتیجہ یہ رہا کہ کبھی آٹو والے پھسے تو کبھی سابان دھونے والے چھوٹے واہن پھسے کبھی سائیکل والے پھسے تو کبھی موٹر سائیکل والے پھسے اس سڑک نے سب سے زیادہ مصیبت پیدا کر دی ہے پیدل آنے جانے والوں کے لیے یہاں پر پانی کی رفتار بہت تیز ہے اس میں جب گاڑی اور دوپہیا واہن والے ہی گرتے پڑھتے جا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کی مشکل سمجھی جا سکتی ہے اب آواجہی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو لوگ نئے نئے طریقے دکھا رہے ہیں اب آپ کو دیکھیں بیہار کی موتہاری لے کر چلتے ہیں جہاں پرشاسن کی مدد نہیں ملی تو لوگوں نے باڑ کے بیچ سے نکلنے کا خطرناک طریقہ اپنایا باڑ کی مار کے بیچ یہ جوکھیں بھری تصویریں ہیں باڑ کی چلتے سکرہانہ ندی میں بہا تیز ہو گیا ہے اور گاؤں کے لوگ ندی کو پار کرنے کے لیے رسی کا سہارا لے رہی ہیں ذرا سی چوک سے ان لوگوں کی جان پر بن سکتی ہے لیکن جب پورا کا پورا گاؤں باڑ کے چلتے ٹاپو بن گیا ہو اور پرشاسن کوئی سودھی نہ لے رہا ہو تو ایسا خطرہ اٹھانا گاؤں والوں کی مجبوری ہے موتہاری کے سگولی میں کئی گاؤں باڑ کی مار شیل رہی ہیں سکرہانہ ندی پر کچھا پل بنا تھا لیکن باڑ میں وہ بھی بہ گیا باڑ کے چلتے گاؤں میں گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگ گھروں کو چھوڑ کر ہائیوے پر اپنا بسیرہ بنانے کو مجبور ہیں دیکھیں لوگ بھی کیا کرے اگر پرشاسن سے کوئی مدد نہیں ملتی ہے تو ایسے ہی طریقے اپنا آتے ہیں اور یوپی کے طرح علاقوں میں باڑ کا تانڈب بڑھتا جا رہا ہے نپال سیما سے سٹے جلے میں سب سے زیادہ سنکٹ ہے یوپی کے طرح علاقوں میں باڑ بارش کے تانڈب کی دو تصویریں ہیں پہلی تصویر گونڈا سے لے کی ہے جہاں کئی گاؤں پوری طرح سے تالاب بن چکے ہیں وہیں شرابستی میں رابطی ندی کا کٹان تیزی سے کئی گاؤں کو لیلتا جا رہا ہے بیراس سے پانی چھوڑے جانے کے بعد گھاگرا ندی گونڈا کے ترب گنج تحسین میں تانڈب بچا رہی ہے یہاں کے کئی گاؤں پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور جان بچانے کے لیے لوگ اونچی جگہوں کی اور پلائن کر رہے ہیں اب شرابستی پر آئے سنکٹ کو دیکھیں رابطی ندی کے کٹان نے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا ہے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے گاؤں کی گاؤں پانی میں سماتے جا رہے ہیں اور اس پر پرشاسنگ کی اندیکھی نے لوگوں کی مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھا دی ہیں اب دیکھیں یہ جو قدرت کا کہر ہے یہ اترا کھنڈ میں بھی برپ رہا ہے بہت تیز چمولی میں بارش ہوئی جس کی بچے سے وہاں ہائیوے بند ہو گیا تیز بارش کے بعد پہاڑوں سے ملوے نے راستہ روک کر رکھ دیا ہے پہاڑوں سے پیر سیدھے گاڑیوں پر آگی رہے ہیں بارش سے مجھے تواہی کی تصویریں چمولی کے گوالدن تھرالی کی ہیں جہاں ہائیوے پوری طرح سے بند ہو چکا ہے ہائیوے سے ملوہ ہٹانے کے لیے جیسی بھی مشینوں کی مدد لی جا رہی ہے تاکہ جلد راستوں کو ساف کر آباجہ ہی شروع کرائے جا سکے چمولی میں لگاتار بارش اور لینڈ سلائٹ کے چلتے لوگوں پر مصیبت کی مار پڑ رہی ہے اور لوگ بے ہٹ ڈرے ہوئے ہیں اگلی خبر بھی اتراخن سے ہی ہے رودر پریاغ یہاں بارش کے چلتے راستوں پر آفت آ گئی ہے بہار سے پیڑ سمیت ملوے کا سیلاپ سڑک پر بکھر گیا بہاروں پر بھر بھرا کر گرے پتھروں کے ڈھیر نے راستے کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے پہاڑوں کے پرکوپ کی یہ تصویریں اتراخن کے رودر پریاغ کے کیدارنات ہائیوے کی ہیں جگہ جگہ پر پہاڑ درک رہے ہیں جس کی وجہ سے کیدارنات دھان کی یاترہ پر کافی اثر پڑ رہا ہے پرشاشن بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ملوے کو ہٹا کر ہائیوے کھولنے کی کوشش میں جھٹی ہے اور دیکھیں دیش میں کورونا کا سنکٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پچھلے چھے دنوں سے لگاتار روزانہ پچاس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے ہیں دیش میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کے باہون ہزار پچاس نئے ماملے سامنے آئے ہیں وہیں آٹھ سو تیل لوگوں کی موت ہو گئی ہے سواسے منترالے کے مطابق بھارت میں سنکرمنٹ کی ماملے بڑھ کر 18,55,746 ہو گئے ہیں وہیں 38,938 لوگوں کی سنکرمنٹ کے کارن موت ہو چکی ہے یہ لگاتار چھٹا دن ہے جب بھارت میں پچاس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں پچھلے پندرہ دن میں کورونا کے نئے ماملے سامنے آنے کی روز کی در لگاتار بڑی ہے حالانکہ بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا کا ریکاوری ریٹ آنے دیشوں کی تنلا میں کافی اچھا ہے سنکرمنٹ کے لحاظ سے بھارت دنیا کا تیسرا سب سے آدھے پرہاوید دیش ہے امریکہ پہلے ستان پر ہے اور برزیل دوسرے ستان پر ہے کوویڈ-19 سے ہوئی موتوں کے ماملے میں بھارت ابھی امریکہ برزیل اور یوکے سے پیچھے ہے دیکھیں کورونا مریضوں کی تعدار لگاتار بڑھ رہی ہے تو ایسے میں WHO بھارت کو لے کا چندہ جتا رہا ہے ساتھی کہہ رہا ہے کہ کورونا کا کوئی رامبان علاج ملنا بہت مشکل ہے WHO نے چتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جیسے دیشوں میں سنکرمنٹ پھیلنے کی رفتار کافی تیز ہے بھارت کو لمبی اور بڑی جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا کورونا سے باہر نکلنے کا راستہ لمبا ہے اور اس میں پرتی بدھتا کی ضرورت ہے و اچو نے کہا ہے کہ کورونا کے جواب میں کوئی رامبان سمدھان شاید کبھی نہیں نکل سکے گا دنیا بھر میں کورونا سنکرمنٹ کی در پانچ گناہ تک بڑھی ہے ساتھی کورونا سے ملتیوں کی در تین گناہ تک بڑھ گئی ہے و اچو نے سبی دیشوں سے کہا ہے کہ ابھی بھی ہمیں ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے اور ٹیسٹ کرانے جیسے نیاموں کا پال سختی سے کرنا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سرکار نے انصر چائنیز ایپس کو بین کیا تھا اور اس میں سے ایک تھا ٹک 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 یہ بھارت میں بین ہونے کے بعد دنیا بھر میں ٹک ٹک کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں ٹک ٹک سمادھان کے لیے اب خود کو بیچنے کی فراق میں ہے یہ ہے چینی ایپ ٹک ٹک جس کی پیرنٹ کمپنی بائٹ ڈانس کی قیمت ہے ایک سو چالیز بیلین امریکی ڈالر یعنی چودہ ہزار کروڑ روپے دنیا بھر میں ٹک ٹک کے قریب پچاس ہزار کروڑ ماسک سکری یوزر ہیں امریکہ میں اس کے قریب سات کروڑ ماسک سکری یوزر ہیں ٹک ٹک کو چلانے والی کمپنی دنیا بھر میں پھیلا اپنا ویاپار بیشنا چاہتی ہے اس لئے امریکہ میں ہلچل تیز ہے مائکروسافٹ ٹک ٹک کو خریدنے کی دوڑ میں آگے ہے ریپورٹ کی مانے تو مائکروسافٹ امریکہ میں ٹک ٹک کو لگ بھگ پانچ بلین ڈالر میں خریدنے جا رہی ہے سومبار یعنی دس اگست تک اس ڈیل کے فائنل ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی مائکروسافٹ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزرین میں بھی ٹک ٹک کو خریدنے پر بچار کر رہا ہے ٹرمپ پرشاسن کا مانا ہے کہ اس کمپنی کے مکے پدوں پر کامینس پارٹی آف ٹرائنا کی صدستے بڑھے ہیں اس وجہ سے بائی دانس یوڈرز کی جانکاری چینی سرکار کو دے کا جاسوسی کرواتی ہے اب دیکھئے دن کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے چین کو ایک بہت بڑا جھکا دیا ہے آئی پی ایل ہونے والے ہیں لیکن چینی کمپنی ویوو سے سپانسر شپ چین لی گئی اس سال انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پی ایل میں ویوو سپانسر نہیں ہوں دو دن پہلے آئی پی ایل گورننگ کانسل کے بیٹھا کے بعد ہی ویوو پر دباؤ ورن رہا تھا اور آج ویوو اس سال کے آئی پی ایل سے ہٹ گیا ویوو کے ہٹنے کے بعد بی سی سی آئی نے بھارت کے کمپنی سے باتچیت بھی شروع کر دیئے آئی پی ایل 19 ستمبر سے یو اے ای میں شروع ہو رہا ہے اگر بھارت اور چین کے رشتے بھوش میں صدرتے ہیں تو دوزاریکس میں ایک بار پھر ویوو آئی پی ایل کا سپانسر ہو سکتا ہے ویسے آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آسٹریلیا میں ہونے والی سیریز کی ٹلنے کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا اور ویس انڈیز کے خلاڑیوں کو آئی پی ایل کو بیچ میں چھوڑ کر واپس نہیں جانا ہوگا آئی پی ایل 2020 19 ستمبر سے 10 نومبر تک یو اے ای میں ہونا ہے آئی پی ایل کے چلتے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آکٹوبر میں ہونے والی تین ٹی ٹوینٹی کی سیریز بھی ٹلنی تہ ہے اور دیکھیں فوٹبال کے سٹار پرتگال کے فوٹبال کے سٹار کسٹیانو رونالڈو ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے فرونالڈو نے اپنی کاروں کے کلیکشن میں ایک اور کار بھوگاتی سینٹو ڈی ای سی کو شامل کر لیا ہے یہ ہے بھوگاتی سینٹو ڈی ای سی ریپورٹ کی مانے تو یہ کار ابھی تک کی دنیا کی سب سے مہنگی کار ہے بھوگاتی سینٹو ڈی ای سی کی قیمت ہے 75 کروڑ روپے اور یہ صرف تیمیس سنگھیا میں اکلپ ہے رونالڈو نے انسٹاگرام پر اپنی نئی کار کے ساتھ ایک فوٹو پوس کی ہے جس میں اور انہوں نے لکھا اب درشی چننے اس کار کو ملا کر رونالڈو کے گہراج کی قیمت پہنچ گئی ہے 264 کروڑ روپے یعنی رونالڈو جن گانیوں کے شاکین ہے ان کی قیمت 264 کروڑ روپے ہے رفتار کے شاکین رونالڈو کی کار کی رفتار ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ مہج ڈھائی سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہے دیش میں اب ناغرکوں کو ایک اور کارڈ ملنے والا ہے یہ کارڈ آدھار کی طرح انیواروں تو نہیں ہوگا پر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا دیش میں جلدی لوگوں کو سواس سے جڑی سیواؤں کے لیے ڈیزٹل مادھیا ملے گا لوگوں کی ڈیزٹل ہیلتھ آئیٹی بنائی چاہی گی یہ آئیٹی کیسے کام کرے گا سمجھئے ہیلتھ آئیٹی سسٹم جس میں لوگوں کی ہیلتھ آئیٹی بنائی چاہی گی دیجی ڈاکٹر جس میں سبھی ڈاکٹروں کی یونیک آئیٹی ہوگی ہیلتھ فیسیلیٹی ریجسٹری جس میں سبھی ہاسپٹل، کلینک، لائب جڑ سکیں گے اور یونیک آئیٹی پاس سکیں گے پرسنل ہیلتھ ریکارڈ جہاں پر لوگ اپنے سواس سے سمبندھی جانکاری اپلوڈ یا سٹور کر سکیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی میڈیکل ہسٹری پوچھی جاتی ہے اور اسی کے آدھار پر ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے اس یوجنہ سے جڑنے کی کوئی بادتہ نہیں ہوگی ساتھ ہی آپ کی ہیلتھ آئیٹی کو بینا آپ کی انومتی کے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پنچٹامہ میں اب بہت دلچسپ خبر خبر انوکھے سورج کی جو رامیشور سے آئی ہے سورج پہ بنی اس انوکھی رنگ کو قریب آدھے گھنٹے تک دیکھا گیا اس رنگ کے بننے کے ویڈیانک کارنوں کو جانیے جب سیرو سٹریٹس بادلوں میں موجود ورف کے کرنوں اور سورج کی روشنی کے بیچ ریفلیکشن ہوتا ہے تو رنگ بنتا ہے اس رنگ کو ویڈیانک بھاشا میں حالو یا پربھا منڈل کہتے ہیں یہ سورج کی بہاری پرتو پر ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوتا ہے پربھا منڈل کا تاپمان ملین ڈگری کیلون سے بھی ادھیک ہے حالو سورج اور چندرمہ دونوں پر بنتا ہے حالو بنانے کی پرکریا سال میں کئی بار ہوتی ہے لیکن یہ وہی دیکھ پاتی ہے جہاں آسمان میں سیرو سٹریٹس بادل موجود ہوتے ہیں سیروٹ سٹریٹس بادل ہی موجود ویڈیانکوں کو چکرواد کی سوشنا دیتے ہیں سیروٹ سٹریٹس بادل ہوتا ہے